فردائل سن کے دار دیجئے مسائل سن کی گریہ کیجئے دوپٹر عدیم شاہد عشیق ہے ہمارے بزرگ ہیں آپ برینی کے سرزمین کی موتبر شخمدت ہیں دور دراز ممانک خودوسی کی حیثیت سے کئی جوہاں ملاقات ہوئی نہیں کیونکہ محبتیں ہیں شبتیں ہمارے ساتھ ہیں تو ظاہری اصور بھی ہم آپ کی شرکت چاہیں گے انجمن شبیریہ کا اقتربال کیجئے میں گفتلو کرنے چاہا ہوں ساتھ ہو جائیے میں بات کر رہا ہوں پھر وہی بات کروں کہ عشیقاتی ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اچھے شیر آپ تک پہنچاتے لے جائے میں ادھر ادھر کی بات کرنے کا آدھل نہیں ہوں اچھے شیر کا انتخاب کرتا ہوں اس لئے چاہتا ہوں کہ جب سامیوں میں تک اچھے شیر پہنچے تو کم سے کم ان کی آوازیں بلند دو تاکہ مجھے ہوسلا ملے میں آئندہ کروں کسی طریقے سے اچھے شیر کا اچھے شیر کا استعمال کرتا ہوں تشریف نہیں ہے آپ کو مسلسل میرے ساتھ ہیں ہمارے منہ بھائی آئیے ادھر سے اور آپ کا یہاں ہونا اس لئے ضروری ہے کہ ہم نے خبر یہ ملی ہے حالکہ ہم کبھی اتفاق نہیں ہوگا لیکن خبر یہ ملی ہے کہ آپ بھی کچھ چھوٹ پھوٹ نظامت کو پرائز انجام دیتے ہیں تو کم سے کچھ شیر آپ کے پاس بھی پہنچ جائے چاہے دلیں ہمارے ضروری ہو توجہ کا تعلق ہوں جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے سنو اجمال شپیر کیا والوں میں بات کرنے جا رہا ہوں پوری توجہ میں نے پتہ نہیں کتھلی بات کہاں کہاں یہ بات کی ہے یہ بڑا بڑا شوق دور ہے کہیں 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 کہ واقعات بھی ہمارے دگاہ کے سامنے آئے ہیں اور آپ برے نہیں کہی جلوی بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں حالانکہ بہت نہیں کہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے لیکن کچھ جگہوں کی خبریں تھی جہاں کی تھی میں نے انشار کا وہاں استعمال پہ خاص طور سے مطلب پوری توجہ جہاں دہا ہمارے دیا آنس پہنچ رہی ہے سلام سمیں گے لئے آمادہ ہوتا ہے یہ کہ یہ بارے درہا اپنے سروں پر نہ اٹھاؤ سمر سنو یہ بارے دھرہ اپنے سروں پر نہ اٹھاؤ ہم تارزیاں لے جائیں تو پتھر نہ اٹھاؤ یہ بارے دھرہاں اپنے سروں پر نہ اٹھاؤ ہم تارزیاں لے جائیں تو پتھر نہ اٹھاؤ یہ زخم تو میرا ہے تمہیں اس سے غرض کیا یہ دخل تو میرا ہے تمہیں اس سے غرض کیا تم میری درازو پر یہ گوھر نہ اٹھاؤ یہ دخل تو میرا ہے تمہیں اس سے غرض کیا تم میری درازو پر یہ گوھر نہ اٹھاؤ میں نے مطلب پڑھا جب تبھی شیئر اپنے پڑھے ہیں اس پہ آپ کا بولنا یہ بتاتا ہے کہ تم سے تم ہاں شیئر پہنی ہے اب میں ایک شیئر پیش کر رہا ہوں سماعت پہنائی میں مطلب بھائی دیکھتے گا مانا کہ یہ آزو تمہیں اچھے نہیں لگتے یہ بارے گراں اپنے سروں پر نہ اٹھاؤ ہم تازیہ لے جائیں تو پتھر نہ اٹھاؤ یہ دخل تو میرا ہے تمہیں اس سے غرض کیا تم میری درازو پر یہ گوھر نہ اٹھاؤ مانا کہ یہ آزو تمہیں اچھے نہیں لگتے اے ریت کے باشن تو سمندر نہ اٹھاؤ اے ریت کے باشن تو سمندر نہ اٹھاؤ کس کی ردیف ہے نہ اٹھاؤ ہائے ہائے میں آخری شیئر پیش کر رہا ہوں اگر کسی اور مذہب کا فرول اہل سنت و جماعت کے حضرات یہ شیئر سن رہے ہیں تو وہ بھی میری بات کی تائید کریں گے ہاں یہ سچا چاہتا ہے اے ریت کے باشن تو لہجہ دیکھیں گائیں اس شیئر میں لہجہ ہے میں کوئی محنت نہیں کروں گا پس شیئر پیش کروں گا سنو بھئی آیا کیا ہے اے ریت کے باشن تو سمندر نہ اٹھاؤ 21 سیٹس کو خلاقت سے بچایا ہے علی نے شیئر میں لہجہ ہے میں نے ابھی پینا مشرہ کنایا ہے اس کے دوسرے مشرہ میں لہجہ ہے سمندر نہ اٹھاؤ اور کس کس کو کس کس کو کس کس کو خلاقت سے بچایا ہے علی نے اس بات کو ہاں میرے برادر نہ اٹھاؤ کس کس کو خلاقت سے بچایا ہے علی نے ہاں میرے برادر نہ اٹھاؤ ہاں میرے برادر نہ اٹھاؤ مجھے گا حسین مجھے گا حسین جیتے ہیں مجھے گا حسین کس کو حلاقت سے بچایا ہے کس کو حلاقت سے بچایا ہے اس بات کو میرے برادر نہ ہوتا مجھے میرے برادر نم تھا کس کو حلاقت سے بچایا ہے کس کو حلاقت سے بچایا ہے کس کو حلاقت سے بچایا ہے اس بات کو میرے برادر نہ ہوتا چھینٹے نظر آجائیں گے مجھے گا مجھے گا مجھے گا مجھے گا مجھے گا چھینٹے ہیں چھینٹے نظر آجائیں گے مچھوںوں کے خون کے یہ کخت تھکار رہنے تو چادر رہنے چھینٹے نظر آجائیں گے چھینٹے نظر آجائیں گے مجھے گا چھینٹے نظر آجائیں گے مرگاہ عسین مرگاہ عسین مرگاہ عسین مرگاہ عسین مرگاہ عسین مجھے